جائیں دوستو اندیم آتا سولہ دسمبر کو ایوٹار کا پارٹ ٹو دا وی آف وارٹر ریلیز ہونے والا ہے اس مووی کو لے کر ایک بہت بڑا بس بنا ہوا ہے پورے مارکٹ میں ہر کوئی اس کے بارے میں بات کر رہا ہے ہر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ اس مووی کو لے کر کیا ڈیولپنٹ سامنے آ رہا ہے اور اب اس مووی کے فرس ریویوز جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر نکل کر سامنے آ گئے ہیں کچھ دیشوں میں اس کا پرس ریویو رکھا گیا تھا اور اسی میں لوگوں کو یہ مووی دکھائی گئی ہے اور اب ان لوگوں نے اس مووی کو لے کر کیا کچھ کہا ہے اسی بارے میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں اس ویڈیو جیمز کیمرون کے ایوٹار دا وی آف وارٹر کا لنڈن میں فلم کے ورلڈ پریمیر کے بعد آخر کار اسے پریس کے سدستے کو دکھائے گیا ایوٹار دا وی آف وارٹر کے پریمیر کے بعد کرٹکس کی پہلی پرتکریاں جبھی سامنے آئیں فلم کے وہ شروعاتی پرتکریاں کافی اچھے ملی ہیں جیمز کیمرون کی اسیمت کلپنا اور پرچین سینز کو دیکھ کر ایک بار پھر لوگوں کے خوش اڑتے ہوئے دکھائی دی رہے ہیں بھارت میں بھی فینس اس فلم کے ریلیز ہونے کا بے سبلی سے انتظار کر رہے ہیں ایوٹار دا وی آف وارٹر کو لے کر جو بھی کچھ ریاکشن سامنے آ رہے ہیں اس میں سے ادھکتر کی پرتکریاں پوزٹیو ہی ہیں جیمز کیمرون دورہ اس فلم کے ستاروں کے ساتھ پانی کے بھیدر واسفقتہ سی دکھنے والی دنیا بنائی گئی اس نے موشن کیاپٹر سینیمیٹو گرافی کی گئی جو کی آلچکو کو کافی زیادہ پربھاوت کر رہی ہے لندن اور انگلینڈ کے میں آلچکو نے ایوٹار دا وی آف وارٹر کے لیے اپنی کڑی پرتکریاں ساجہ بھی کریں ایک یوزر نے لکھا کہ ایوٹار دا وی آف وارٹر بہت زیادہ عوش وسنی ہے مجھے بھروسہ تھا کہ جیمز کیمرون نئے پربھاو کے ساتھ اسطر کو بڑھائیں گے یہ سینز من کو کافی زیادہ اچھے لگتے ہیں ایک کے بعد ایک شاندار فریمز ہے وہیں ایک انی یوزر نے لکھا کہ یہ کہتے ہوئے خوشی ہو رہی کہ ایوٹار دا وی آف وارٹر عبود پورو ہے ایوٹار ٹود بہتر اور ادھگ بھاوناتماک ہے یہ فلم لبھاونی اور عوش وسنی روپ سے منرجگ بھی ہے یہ فلم کی کہانی بہت اچھی ہے فلم نرمان اور اس میں کہانی کہنے کا طریقہ بھی بہترین ہے وہیں ایک اور نے لکھا ہے کہ ایوٹار دا وی آف وارٹر نے مجھے بہت امیدیں دی تھی اور یہ میری امیدوں کو پورا بھی کرتی ہے یہ فلم کے بھوے درش اور عدبت سینس نئے پاتروں کا کمال ہے یہ فلم پوری طرح سے رومانچ کاری ہے اور اس کو لے کر اور کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا سیدھی سی بات ہے اس مووی کو لے کر جو بز تھا وہ دوہزار نو میں اس کے ریلیز ہوئے فرس پارٹ کے بعد سے ہی بڑھ گیا تھا دنیا بھر میں دوہزار نو میں افتار کے فرس پارٹ نے بھی اپنا پڑچم لہر آیا تھا اور اس کے بعد جیمز کیمران اس کا سیکوئل لے کر آئے ہیں درشکوں کے بیج افتار دووی آف وارٹر کا بھرپور اکریز دیکھنے کو مل رہا ہے فینس لمبے سمجھ سے اس مووی کا انتظار کر رہے تھے جو کہ اب ختم ہونے والا ہے تیرہ سال پہلے ریلیز ہوئی جیمز کیمران کی فلم افتار کا سیکوئل افتار دووی آف وارٹر بھارت میں سولہ دسمبر کو ریلیز ہوگا انگریزی کے علاوہ اس کو اور بھی کئی ساری بھاشاؤں میں ریلیز کیا جانے والا ہے تو ایسے میں سیدھی سی بات ہے لوگوں کو یہ مووی پسند آ رہی ہے موٹے طور پر ہم یہی کہیں گے اور جو بھی کچھ یہاں پر پریس میں لکھا جا رہا ہے وہ سبھی کچھ مووی کے بارے میں پوزیٹیوٹی ہی فیلا رہا ہے اس مووی سے ویسے بھی بھارت میں کافی لوگ جڑے ہوئے ہیں بھارت کے کئی سارے لوگ ہیں جو کہ اس مووی کو مطلب اپنا یوگدان بھی دے چکے ہیں تو ایسے میں سیکنڈ پارٹ کو لے کر بھارت میں جو کریز بن رہا ہے اس میں ویابک طور پر جو لوگ ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ مووی میکنگ کے ایک پورے لیول کو ہی الگ لیول پر لے کر چلا جائے گا اور کہیں نہ کہیں یہی آنے والی پیڈیوں کو پریڈت بھی کرے گا کہ نہیں فلم میکنگ میں کیا کیا سمبھاؤنہ ہے جن کو کیا آپ پار پاسکتے ہیں آپ کا یہ کہنا ہے اس بارے میں جو کمنٹ ٹکر ضرور بتائیے گا میرے سیڈیاں پھلا آتنا ہی جائیں جائے پارے